پنجاب کے کسانوں کا سارا دعور و مدار جو ہے نا اس کی پولیس سار کا خرچہ اس کی تمام تقریبات اس کی غبی خوشی اس گندب کے ساتھ یا گنی کے ساتھ ہوں ایک قانون بنا تھا اگرام خان کی حکومت میں ایک تو غب پر ملے چلے گی ٹائم کے اوپر چلے گی دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر پیسے نہیں کسان کو غب کے اوپر ملے گئے ایف ای آر درد ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس رابق پنڈی سلام آباد کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج کا جو خصوصی بلیٹن ہے ناظرین وہ گنے کے کاشتکاروں کے حوالے سے ہے کہ گنے کے کاشتکار کس طرح آج عمران خان کے دور حکومت کو یاد کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کس طریقے سے ان کے گنے کی قدر کی گئی کس طرح انہیں کٹوٹی سے ان کی جان چھوٹی اور جرمانے سے اور سارے جو معاملات ہیں وہ کاشتکار کی عزت نفس بحال ہوئی اور اس کی جو فصل ہے اس کی قدر کی گئی لیکن موجودہ حکومت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندوں کے کاشتکاروں کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اب وہی سلوک گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت میں کرشنگ سیزن کب شروع ہوا اور پاکستان میں کب شروع ہو رہا ہے کرشنگ سیزن شروع ہونے کے حوالے سے دونوں ملکوں کا ہمسائے ملکوں کا موازنہ بھی کریں گے اور گنے کے ریٹ کے حوالے سے بھی دونوں ہمسائے ممالک کا موازنہ کریں گے اور پھر ایک موازنہ یہ کریں گے کہ کاشتکار کے ساتھ جو سلوک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں وہ کیسا ہے اور جو سلوک پاکستان تحریک انصاف نے کیا وہ کیسا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو جو گنے کی ٹرالیاں گنے کے کھیت سے باہر نکالنے کے مناظر ہیں جو ڈرائیوروں کی جو ٹریکٹر ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی مہارت کا ثبوت ہے اور بڑے زوردار وہ مناظر ہوتے ہیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ پورے شوگر سیزن کے دوران جو گنے کے حوالے سے ہم اپنی ویڈیوز بنائیں گے یہ مناظر ہم ویڈیو کے آخر میں شیئر کیا کریں گے وہ ڈیٹیل سے آپ دیکھیں گے جو دلچسپی رکھتے ہیں بڑے زوردار مناظر ہوتے ہیں گنے کی ٹرالی کا کھیت سے نکلنا یہ ڈرائیور کا بھی امتحان ہے اور خود ٹریکٹر کا بھی امتحان ہوتا ہے تو اسی طرح کی چند مناظر آج کی ویڈیو میں بھی شامل ہیں جو آپ کو یاد رہیں گے اور آپ انجوائی کریں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے جو شوگر ملز ہیں انہوں نے پانچ لاکھ میٹر ٹان چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت حاصل کی حکومت کے ساتھ اور یہ وعدہ کیا کہ وہ بروقت شوگر سیزن شروع کریں گے اور گنے کا ریٹ بھی اچھا دیں گے لیکن نہ ابھی تک انہوں نے شوگر سیزن شروع کیا ہے اور کرشنگ سیزن شروع کیا ہے اور نہ ہی کوئی ریٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے صرف ایک سینہ گزر چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سال بھی چار سو روپے من گنہ خرید کیا جائے گا پنجاب کے کاشکاروں سے پچھلے سال بھی پنجاب کے کاشکاروں سے چار سو روپے من انہوں نے گنہ خریدا بعد میں جب بلکل سیزن اینڈ ہونے والا تھا تو پھر تھوڑی سی قیمت بڑھاتے گئے سندھ میں چار سو پچیس روپے من گنہ خرید کیا گیا اور اس بار ابھی تک سندھ سے بھی کوئی اطلاع نہیں آ رہی پنجاب سے بھی کوئی اطلاع نہیں آ رہی جو ذرائع ہیں ہمارے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اکیس نومبر کو شوگر جو سیزن ہے کرشنگ سیزن وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ریٹ نکالا گیا ہے چار سو روپے ایک بار پھر یعنی پچھلے سال والا ریٹ دے رہے ہیں مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ستر روپے ایک سو اسی روپے کلو چینی انہوں نے بیچی ہے اور گنے کا ریٹ وہی رکھا ہوا ہے جو اسی روپے یا سو روپے چینی پر یہ لیتے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ متحد ہوں ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ کاغذی تنظیمیں ہیں وہ کچھ تو خود شوگر ملز والوں نے بنوائی ہوئی ہیں تاکہ وہاں پر اپنی مطلب کی نمائندگی حاصل کر کے اپنی جو من مانی ہے وہ مسلط کر سکیں رہے گا آپ کی آواز بننے کی آپ اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیں ویڈیوز کرتے رہیں اپنی گفتگو اپنے تاثرات اپنے مطالبات ہم اپنی اس ویڈیوز میں انہیں شامل کرتے رہیں گے ہمارا ویڈیوز نمبر نوٹ کر لیں 03002768648 آپ اپنی جو ٹریکٹر سے آپ کھیتوں سے اپنے ٹریکٹر کے ذریعے جو گنہ نکالنے کی دلچسپ ویڈیوز ہیں وہ ہمیں بھیجوائیں ہم شیئر کیا کریں گے آپ اپنے تاثرات ساتھ بھیجیں آپ کے علاقے کی شکر مل کون سی ہے وہ کاشتکاروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے یہ ساری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اور آپ کی آواز حکومت تک اور میڈیا تک کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے ناظرین ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے وہاں پر گنے کا جو ریٹ ہے وہ اس سال وزیراعظم نریندر مودی نے بڑھا دیا اور انہوں نے تین سو چالیس بھارتی روپے فی کوئنٹل اعلان کیا ہے جو کوئنٹل ہے وہ سو کلو گرام کو کہتے ہیں اور جو بھارتی روپے ہے وہ اس کی قیمت پاکستان سے کہیں زیادہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تین سو چالیس بھارتی روپے ہیں وہ پاکستان کے ایک گیارہ سو بیس روپے بنتے ہیں اس حساب سے ساڑھے چار سو روپے من جو گناہ ہے وہ ہندوستان میں شگر ملز خرید رہی ہیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ساڑھے چار سو روپے من کا ریٹ دے رہا ہے اور وہاں جو شگر ملے ہیں انہیں سٹارٹ ہوئے بھی دو تین ہفتے گزر چکے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بھارت کی ایک سو چوالیس شگر ملے چل رہی ہیں پچھلے ایک تقریباً پندرہ بیس دنوں سے اور پچھلے سال پندرہ نومبر تک دو سو چونسٹھ شگر ملے چال چکی تھی لیکن پاکستان میں دیکھ لے کہ اس وقت یہ آ گیا ہے اور ابھی یہ اکیس طریق کو شگر ملزیں چلائیں گے اور ستم یہ ہے کہ اوفیشلی کوئی پنجاب حکومت نے جو کم از کم امدادی قیمت ہے اس کا بھی ابھی اعلان نہیں کیا بھارت کی ناظرین جو ایک سو چوالیس شگر ملز ہیں وہ ان پندرہ دنوں میں نوے لاکھ ٹن گنہ کرش کر چکی ہیں اور سات اشاریہ دس لاکھ ٹن چینی بنا چکی ہیں اور اسی عرصے میں پندرہ نومبر تک پچھلے سال دو سو چونسٹھ لاکھ ٹن گنہ کرش کیا گیا تھا اور اس سے بارہ اشاریہ سات لاکھ ٹن چینی انہوں نے حاصل کر لی تھی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بھارت جو ہمسایہ ملک ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب بھارت میں چیزیں سستی ہیں بھارت سے تجارت کھولی جائے بھارت سے فلان چیز آئے گی فلان چیز آئے گی وہاں گنہ کا ریٹ پاکستان سے زیادہ دیا جا رہا ہے پنجاب میں یہ ایک بار پھر چار سو روپے کا ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں کاشکار کے جے پر چار سو روپے میں خریداری کر کے اور آپ کے سامنے ہمسائے میں واغا پار آپ چلے جائیں ساڑھے چار سو پاکستانی روپے کے حساب سے گنہ پورے بھارت میں جنوبی بھارت تک خریدا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کے جو کاشکار ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ اکیس طریق سے اکیس نومبر سے پنجاب کی اور سندھ کی شگر ملنے چلنے جا رہی ہیں پنجاب میں بھی چار سو کا ریٹ ہے اور اس دفعہ سندھ والے کیا ریٹ نکالتے ہیں پچھلے سال چار سو پچیس تھا کاشکاروں کا مطالبہ ہے کہ ساڑھے چار سو ریٹ کیا جائے ہم کاشکاروں کے اس مطالبے کے ساتھ ہیں اور کوشش کریں ناظرین کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہوں گی آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ اپنے اس چینل کے ذریعے سامنے لاتے رہیں گے آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر اپنی خبریں اپنے ویڈیوز بھیجوا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں گننے کی کٹوتی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے گننے کا جو وزن ہے وہ کم کرتے ہیں بعض اوقات یوں کرتے ہیں بعض اوقات کنترہ لگاتے ہیں بعض اوقات انہیں جو پرمٹ ہے وہ صحیح نہیں لیے جاتے جو مخدوم خسرو بختیاں اور مخدوم حاشم جوابخت کی مل ہے وہ اس حوالے سے بڑی مشہور ہے اسی لئے انہیں ٹوکا پرمٹ کا جو نام دیا جاتا رہا ہے وہ بھلے شامل رہے ہیں پی ٹی آئی میں لیکن انہیں اپنے عادتیں اور اپنا رویہ نہیں بدلا تھا اس سال دیکھتے ہیں کہ کیا ایک بات پھر وہاں پر ٹوکا پرمٹ چلتا ہے یا کس کس شوگر مل میں یہ ظلم و ستم اور اندھیر دگری کا بازار گرم ہوتا ہے اب آپ کے لئے ہم کچھ تاثرات شیر کر رہے ہیں کاشکار تنظیموں کے رہنماؤں کے اور کچھ تاثرات جو پچھلے سال شوگر گرنے کے کاشکاروں کے جیبو پڑڈھاکہ ڈالا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہوں اس کے حوالے سے جو اسد کیسر کی گفتگو ہے پی پی ٹی رہنماؤں ہیں وہ بھی شامل کریں گے تاکہ آپ کے جو پرانے زخم ہیں وہ ہرے ہوں اور آپ اس دفعہ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں اور اپنے مطالبات منوائیں اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو گنے کے ٹرالی کو کھیت سے نکالنے کے جو مناظر ہیں جو ہم ہر ویڈیو میں اسپیشلی شامل کیا کریں گے وہ نت نئے مناظر وہ بھی آپ مناظر دیکھئے اور انجوائے کیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زباردار زباردار well done well done یہ ہر سوپی ملیٹ رالی کاٹ گینا ہے زباردار 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 موسیقی 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 کسانوں کے ساتھ نگزویشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعیون کر گی ان کو خرید آجائے اور یہ کیا ہوئے انتالیس سو جو سپورٹ پرائز تھی ہے انتالیس سو اسی پہ خرید دی جائے وہ یہ ٹک ٹک کرنا اور یہ شوشہ کرنا چھوڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ذمہ دار ہو تم ذمہ دار ہو پرائیم منسٹر بھی اس وقت تمہارا تھا تمہارا نامیلیٹڈ تا اور جو ایک دوسری پر الزامات لگا رہے ہیں وہ میں ایک بات دلکل کلیئر کروں اس ایشو کو مرنی نہیں دیں گے ابھی ہماری بات ہوئی ہے سرگودہ امینے سے جنگوالا سی پی ہوئی ہے جنگوالا سی پی ہوئی ہے ہم جائیں گے آپ دیکھتے ساروں کے ساتھ دوسرا ایشو گنے کا ہے اچھا اس وقت جو گنے کے تاشکار ہیں وہ بھی رول لڑے ہیں جو شکر مالکان ہیں جو کی پیٹی آئے کی دور میں کسی کی پاس جو اینا یہ جرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کسان کی پیسے روگے اس وقت کسان جو اینا وہ دربدر ٹوکرے کا رہے ہیں ان کی پیسی نہیں مل رہی ہے تم شرم کرو تمہاری اپنی شکر ملے ہیں اور تم جو اینا اپنی مال بنا رہی ہو اور یاشیہ کر رہی ہو اور کسان جو اینا خود تشیہ کر رہی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ اور مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آج اس بات پہ ہم اٹھانا چاہتے تھی جس طرح اس اطلاعز کو پروڑک کیا گیا ہم کوشی کر رہے ہیں کہ خاص کر اس اطلاعز کے ساتھ جہتی کیلئے ہم جو اینا ریکوزیکشن کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جل اطلاعز بلائیں گے ہم آپ کو یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے ساتھ کریں ہیں اپنے قوم کے ساتھ کرتے کریں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بجبور کریں گے کہ اطلاعز کی جو اپنے حق کے لئے نکر رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہے ہیں اور جنہوں نے پچاسی آنے بکھایا ان کے اطلاعز کو اٹھانا چاہتا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کو اچھتے تھی شاہب بات کریں گے جو اٹھیک ہوا ہے مدرستان میں جس میں پانچ جو اٹھیک ہوا ہے مدرستان میں جس میں پانچ